ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز سال دوہزار چوبیس کا دوسرا اور آخری چاند گرہن جلدی ہونے والا ہے یہ چاند گرہن پیٹرو پکشا کے دوران ہونے والا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سال پیٹرو پکشا سترہ سپتمبر دوہزار چوبیس سے شروع ہو رہا ہے اور دو اکتوبر دوہزار چوبیس کو ختم ہوگا ایسی صورتحال میں چاند گرہن کا سایا ہوگا کیونکہ یہ گرہن 18 ستمبر کی صبح ہونے والا ہے چاند گرہن کے وقت چاند ایریز میں ہوگا جہاں راہو سیارہ بھی موجود ہے ایسی صورتحال میں راہو اور چاند کے ملاب سے بننے والا گرہن یوگا بہت سے زوڈی ایک سائنز کی زندگیوں میں مصبت اثر ڈال سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ چاند گرہن کا وقت اور کون سے بروج اس سے فوائد حاصل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سال کا دوسرا چاند گرہن 18 ستمبر دوہزار چوبیس کی صبح چھ بج کر گیارہ منٹ پر شروع ہو رہا ہے جو صبح دس بج کر سترہ منٹ پر ختم ہوگا اس چاند گرہن کا کل دورانیاں چار گھنٹے چھ منٹ ہوگا چاند گرہن کے موقع پر ان بروج کو فائدہ ہوگا تو اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے ٹارس برجے سور چاند ٹارینز کے گیارویں گھر میں داخل ہوگا ایسی حالت میں ٹارینز کے لوگوں کو خصوصی فوائد حاصل ہوں گے کیریئر کے میدان میں آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہونے والے ہیں طویل عرصے سے زیرے التوہ کا مکمل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اچانک مالی فائدے کا امکان ہے آمدنی کے نیزرائے کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرے گا گھر والوں سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا ابائی جائداد ملنے کے امکانات بھی ہیں آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں خاندان میں دھرینہ مسائل اب ختم ہو سکتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے سکارپیو برجے اکرب سکارپینز چاند گرہن پانچویں گھر میں ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں سکارپینز کے لوگوں کو تعلیم کیریئر اور کاروبار میں کافی فائدہ ہونے والا ہے اگر سکارپینز لوگ بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اپنے والدین کی طرف سے مکمل تعاون ملے گا تاکہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکیں قسمت آپ کا مکمل ساتھ دے گی آپ اپنے خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے گھر اور گاڑی خریدنے کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے آپ کیریئر کی ترقی کے لیے کچھ نئی مہارتیں سیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ مستقبل میں بڑی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں اس لسٹ میں جو آخری خوشنصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے ایک ویریس برجے دل ایک ویریس کے دوسرے گھر میں چاند گرہن یوگا بن رہا ہے اس کے علاوہ پہلے گھر میں زوہل مجود ہے ایسی حالت میں ایک ویریس کے لوگ ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اپنی تقدیر کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ جو کام ہو رہا ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے مالی حالات مضبوط ہو سکتے ہیں آپ کیریئر کے میدان میں بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں گھر والوں اور بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا زندگی میں صرف خوشیاں ہی آ سکتی ہیں